اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سبائی وزیر محنت مرتضی بلوچ نے کل سنبائی ولی کا اسپطال کا اچانک دورہ کیا ہے سبائی وزیر محنت نے اسپطال کے مختلف ڈپارٹمنٹ اور آپریشن ٹھیٹر کا بھی دورہ کیا مرتضی بلوچ کی جانب سے اسپطال میں صفائی سترائی کے ناکس انتظامات پر ازار برمی بھی کیا گیا ہے جبکہ اسپطال انتظامیہ کو صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے آخری وارننگ بھی انہوں نے جاری کر دی ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے میٹو ون نیوز کے نمائن دے سرد الدین شیخ سے سرد الدین شیخ اپ ڈیٹ کیجئے کا سبائی وزیر محنت ان ایکشن ہے کیا ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے اسپطال کے عملے کو سبائی وزیر محنت افراضی قوت گولا مرتضی بلوچ نے کل سنبائی ولی کا اسپطال میں آج اچانک دورہ کیا اور جس کے بعد جو وہاں پہ موجود جو اسپطال میں جو پیشنٹ داخل تھے ان سے ملا کینٹین میں بھی کھانا ٹیک کیا جو مریضوں کو اور مریضے کو آٹیننٹ کو دیا جاتا ہے اس پر اس نے سخت برمی کا اظہار کیا اور تمام عملے کو یہ ہدایت جاری کی کہ اگلی بار جب میں اچانک وزیر پہ آوں گا تو مجھے صفائی سسرائی ملنی چاہیے مریضوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے عدو یاد جو سندھ گورنمنٹ مریضوں کے لیے دیتی ہے وہ پوری ان کو ملنی چاہیے اس کے بعد پھر جو ایم ایس والی کا اسپطالے اس نے منسٹر کو یقین دیا نہیں دلائی کہ آئندہ آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ملے گی جس پر مرتضی بلوچ نے ادم اتمنان کا اظہار کیا لیکن اس کو کہا کہ ایم ایس کو کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں اور اپنے تمام اسٹاف کو جو انا مطلع کر دیں کہ وہ اپنے کام یہاں پہ صحیح طریقے سے کریں اگر اگلی بار میں آیا کوئی اسٹاف یہاں پہ موجود نہیں ہوا کسی کی شکایت نہیں تو وہ اپنے آپ کو یہاں سے نوکری سے فارق سمجھے ٹھیک ہے عملے پر سے پہزار برمی کیا ہے یا پھر کسی کو فارق بھی کیا ہے نہیں اس نے فیلال نوٹس دی آئے اس کے بعد کہا گیا اگلی بر دوہ دوہ جب میں اچانک وزٹ پہ آؤں گا مجھے کسی قسم کی شکایت ملی تو وہ ملازمین اپنے آپ کو فارق سمجھے ان کو پھر میں فارق کر دوں گا سادودین شیخ آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا سبائی وزیر محنت سندھ مرتضی بلوچ نے کلسم بائی ولی کا اسپطال کا چانہ کو دورہ کیا ہے سبائی وزیر محنت نے اسپطال کے مختلف ڈپارٹمنٹس اور آپریشن ٹھیٹر کا بھی دورہ کیا ہے اسپطال انتظامیہ کو صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کیلئے آخری وارننگ بھی انہوں نے جاری کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال میں کوئی بھی بہتری نہ آئی تو عملہ اپنے آپ کو پھر فارق سمجھے